عبادات اور حقوق کے معاملے میں عورت اور مرد دونوں برابر ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مردوں پر چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں اسی طرح عورتوں پر بھی پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں اور جس طرح مال ہونے پر مرد پر زکاة فرض ہے اسی طرح مال ہونے پر عورت پر بھی زکاة فرض ہے اور جس طرح مال ہونے پر مرد پر حج فرض ہے اسی طرح مال ہونے پر عورت پر بھی حج فرض ہے بلکل اسی طرح حقوق کے معاملے میں باپ کی وراثت میں جتنا حق جس طرح بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا بھی حق ہے باپ کی وراثت میں جس طرح بیٹے کا حق ہے اسی طرح بیٹی کا بھی حق ہے پر عجیب بات یہ ہے کہ اس زمانے میں بیٹیوں کو وراثت دینے کا رواجی ختم ہو گیا دینا تو دور کی بات اس کا خیال تک دل میں نہیں آتا ہے یعنی کہ اگر کسی آدمی کے پاس دو دکانے ہیں اور اس کے دو بیٹے ہیں تو یہ سوچ لیتا ہے کہ دو دکانے ہیں دونوں بیٹے کو دے دوں گا بیٹی کا تو خیال بھی نہیں آتا ہے دل میں دینا تو دور کی بات ہے کسی کے پاس ایک پلوٹ ہے تو سوچتا ہے بس بیٹوں کا حصہ اس میں سوچ لیتا ہے کہ اتنے گز کا پلوٹ ہے اور اتنے بیٹے ہیں ہمارے ان کو دے دینے ہیں بیٹی کا تو وہم و گمان تک میں یہ بات نہیں آتی ہے اور بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ آج ہی بیٹی میں تو بہت سارے پیسے خرچ کیے ہیں بیٹی کی شادی میں بہت سارے پیسے خرچ کیے ہیں ان کا وراثت اسی میں تھا حالانکہ اس بات کے کہنے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ جس طریقے سے جس طریقے سے گھر کی زمین میں بھی جس طریقے سے بیٹوں کا حصہ لگتا ہے اسی طرح بیٹیوں کا بھی حصہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کا حصہ مقرر کیا ہے بیٹیوں کا اور بیٹوں کا اور جو دوسرے وراثہ ہیں ان حقوق کے ادا کرنے میں اس زمانے میں بہت زیادہ سستی اور قائلی ہو رہی ہے اور یاد رکھیں کہ حقوق اللہ کے معاف ہونے میں گنجائش تو ہے لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کوئی گنجائش نہیں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لائے جائے گا جس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں گی بہت سے اس نے حج کیا ہوں گے بہت سے نمازیں پڑھی ہوں گی بہت سے صدقات دیے ہوں گے اتنی نیکیاں ہوں گی اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اللہ کے فضل سے وہ نیکیاں اس کے جنت میں جانے کیلئے کافی ہوں گی لیکن دنیا میں حقوق العباد کے معاملے میں بیٹیوں کے حق ادا کرنے میں اور بہنوں کے حق ادا کرنے میں اور پڑوسیوں کے حق ادا کرنے میں سستی اور قائلی کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ حق والے آئیں گے کہ یا اللہ اس کے اوپر تو میرا فلاحق ہے بہنیں آئیں گی اللہ تعالیٰ یہ میرا بھائی ہے اس نے تو میرا حق ادا کیا نہیں بیٹیاں آئیں گی کہ اللہ یہ میرا باپ ہے اس نے ساری زمینیں ساری جائدات سب بیٹوں کے حوالے کر دیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب تو اس کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں جو دنیا میں تھیں اس وقت تو اس کے پاس صرف نیکی ہے لہٰذا اس کی نیکی میں سے اتنا نکال دیا جائے اور اس کو دے دیا جائے جو حق والے ہیں اس طریقے سے حق والے آتے جائیں گے اور اس کی نیکیوں میں سے نکال کر ان کو دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مسکین یہی شخص ہے جو دنیا سے بہت سی نیکیاں لے کر تو جائے گا لیکن لوگوں کے حقوق اور بہنوں کے اور بیٹیوں کے اور جو اس کے متعلقات ہیں ان کے حقوق آدھا نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی اور یہ موہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں کہ عبادات کا دین پچیس فیصد ہے معاملات کا معاشرات کا حقوق کا دین پچاستر فیصد ہے اس لئے عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق پر بھی توجہ دی جائے خاص طور سے بیٹیوں کا حقوق بیٹیوں کے جو حقوق ہیں بہنوں کے جو حقوق ہیں ان میں اس دور میں بہت زیادہ ہی کتائی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم سب کو حقوق العباد اور حقوق اللہ کو صحیح طور پر عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت زیادہ ہی کتائی ہو رہی ہے کہ